مولا علی اکبر ایک تو آل نبی تھی اور بہت عزت کی نگاہ سے لوگ اس لیے دیکھتے تھے کہ حضرت علی اکبر حضور کی ہمشکل تھی ہمشکلی ایک پہنبر تھی جب حضور نے پردہ فرمایا تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہوں بہوں حضور کی طرح تھی چلنا بولنا سیدہ فعائشہ صدیقہ کہتی امہ جان کہ میں نے حضور کی طرح چلتے اگر کسی کو دیکھا تو فاطمہ کو حضور کی طرح الفاظ کا اتخاب کرتے دیکھا تو فاطمہ کو حضور کی طرح سخاوت کرتے دیکھا تو فاطمہ کو حضور کی طرح بیٹھتے دیکھا تو فاطمہ کو حضور کی طرح کسی کا دل جیتے دیکھا تو فاطمہ کو سیرت و صورت میں ملکل اپنے بات کے مشابہ تھی جسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں جب فاطمہ تو زہرہ کا ویسار ہو گیا تو لوگ امام حسن کو دیکھ کر اپنے دل کو تسکین دیتے تھے کہتے تھے ہم شبیعہ رسول امام حسن ہے اور جب امام حسن پہ شہادت ہوگی تو مولا علی اکبر مولا علی اکبر ہم شبیعہ پہنبر تھے جیسے ایک اٹھارہ سال کے بیٹے لکھا ہوگا بس دیر کی قدروں کو پامال مت کرو یہ قربانی اہل بیت ایلان کرو اٹھارہ سال کے بیٹے لکھا امامی آلی مقام نے کہا نہیں بیٹا میں تجھے نہیں جانے دوں گا امامی علی اکبر نے کہا بابا میں شہید ہونا چاہتے ہیں گویا کہ آپ کو وہ منزل یاد آیا ہوگا عزت یعقوب علیہ السلام سے جب ان کے بیٹوں نے کہا بابا ہم یوسف کو کھیلنے کے لئے لے جاتے ہیں تو عزت یعقوب علیہ السلام نے عزت یوسف کو چھین کر اپنے سینے سے چھین تھا لیا تو جناب یوسف نے بڑی معصومیت سے کہا تھا اببا یہ تیری کیسی محبت ہے کہ اور لوگ تو محبت میں اپنے بچوں کو کھیلنے جانے دیتے ہیں اور تو مجھے کھیلنے نہیں جانے دیتے ہیں یہ کیا محبت ہے عزت یعقوب علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا تھا بیٹا آج تجھے اس محبت کا احساس نہیں ہے شاید یعقوب کے دل سے پوچھ تیرے دل پر اس وقت تو وہ گزرے گی جو آج میرے دل پر گزر رہی ہے کہ تیری طرح تیرا خوبصورت بیٹا ہوگا اور اس کے بھائی اس کو کوئے میں لے جاکر ان پھینکنے والے ہوں گے تو اس وقت تیرے دل پر کیا گزرے گی آج وہ میرے دل پر گزر رہی ہے انجام میں دیکھ رہا ہوں یوسف جیسا بیٹا ہو اور بھائی کوئے میں پھینکنے لے جائے ہو فضلت یعقوب کے دل پر یہ گزر رہی ہے ہم شبیہ پیمبر ہو اور وہ کربلا میں کھاک و خون میں تلپنے جا رہا ہو امام حسین کے دل پر کیا گزرے گی گویا کہ مولا علی اکبر نے کہا تھا اببا آپ مجھے شہید نہیں ہوتا دیکھنا چاہتے مجھے شہادت کے منصب میں فائز نہیں ہونا دیکھنا چاہتے تو گویا کہ مولا حسین نے کہا ہوگا علی اکبر آج تجھے میرے دل کی کیا خبر تھا اس کا احساس شہید جہاں اس دن ہوتا جب تیری طرح ہم شبیہ پیمبر کوئی تیرا بیٹا ہوتا اور لوگ اس کو شہید کرنے کے لیے بلاتے تو جو تیرے دل پر اس دل گزرتی آج وہ میرے دل پر گزرتے اپنی جان کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے ایک انسان کو جتنی جوان پیٹے کی جان کی پرزون ہوتی ہے مولا حسین نے کہا بابا میں جانا چاہتا ہوں زد کی کبھی زد تعلیم نہیں گئی تھی آج ایک ایسی زد تھی جس کو گویا کہ حیران تھے کیا کہیں کیا نہ کہیں بارحال اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا تلوار بھی پٹکا باندھا گھوڑے پر بٹھایا اپنے جوان پیٹے کو پرزی امام اللہ کا جیسی مولا علی اکبر میدان میں آئے یزیدیوں نے تلوار زمین پر رکھ دی تاریخ میں تک یزیدیوں نے تلوار زمین پر رکھ دی تلوار زمین پر کیا رکھ دی شمر نے کہا کیا ہوا اس بچے سے کیوں ڈرتے کہا بچہ کہا ہے ہم تو دیکھ رہے کہ حضور آ رہے جس کا کلمہ پڑھتے وہ نبی آ رہا ہے کہا نہیں ہے نبی نہیں ہے ہم شبیہ نبی ہیں گوھر سے دیکھو حسین کا بیٹا علی اکبر ہے حسین کا بیٹا علی اکبر ہے دیکھو مولا اس علی اکبر کو دیکھا بہت خوزہ دی اب ہم شبیہ پہ امبر کہہ دیا تو کیا اس کا بیان کنوں کیا بیان کنوں مولا علی اکبر نے کہا کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا بھیجو کسی نے عمت لطیقی آگے پڑھتا کانا مردو دین دن سے فانی بن کر رکھا ہے بھیجو کون ہے جب کوئی نہ آیا علامہ سید محمد نے مدی مراد آبادی لکھتے ہیں کہ خود غسے ہیں لشکر کے انگر اور وہ تغوار چلائی کہ لوگوں کو خیبر کا منظر یاد آگیا لوگوں کو خیبر کا منظر یاد آگیا جانتے ہیں مولا علی عبادری کتنی تھی جنگِ بدر میں ستر کافر مارے گئے ہیں جنگِ بدر میں ستر کافر مارے گئے ہیں کنہا پیتیس علی نے مارا ہے اور پیتیس سب نے مل جو یہ ہے علی کی شجاعت لا فتح اللہ علی لا صحیح اللہ زر سے کہا یہ نہیں کیسی کیوں ہی نہیں کہا گیا یہ بازو میں حیدر کی شجاعت تھی مولا کائنات کے بازو میں کی عقوبت کے یہ عالم تھا پتھ رکھے پھائے تیس کفار کو اکیلِ علی یہ علی ہے یہ علی ہے یہ علی ہے اور یہ علی کا پوتا علی اکبر ہے امام حسین نے اپنے تین بیٹوں کا تینوں کا نام علی رکھا علی اکبر علی اوسط علی اصدر تینوں کا نام علی رکھا نام علی کی کیا تاثیر پائی اور پھر بیٹوں کا نام پولی رکھا پھر آگے بھی یہ سلسلہ چلتا لہا خود خوشے لڑے لڑتے لڑتے تھک گئے بھاپس آئے بھاپس آئے یہ کہتے بابا بہت پیاس لگی ہے تین دنوں میں بھائی توڑنے بھاڑنے میں پیاس لگتی ہے دشمن سے لڑنے میں کیا کہا بابا بہت پیاس لگی ہے امام علی مکرام نے کہا بیٹا یہ میری انگوٹھی چوس لے انگوٹھی موں میں رکھیں تھوڑی دیر چوسی پھر پڑھتے پھر کہکاونے مقابلے میں پھر کوئی نیا پھر گھسے پھر کھوک لڑے پھر پلٹ کر آئے کہا بابا تھوڑا سا پانی نہیں جاتا بیٹا تو جانتا ہے امتحان ہے آ میری زبان چوس لے جب کسی سفر میں مجھے پیاس لگی کھر پانی نر رہا تو نانا نے مجھے زبان چوس لے ساپیے کو سنی آ میری زبان چوس لے زبان چوسائی اور اس کے بعد آخری مرتبہ اپنے بابا کو دیکھا اب کا بابا آخری سلام لوں اب شاید آپ کا لی پلٹ کر نہیں آئے گا اٹھارہ سال کا جوان بیٹا جا رہا تھا مولا حسین کا دل کو یاد نے کہہ رہا تھا ایک بار پھر پلٹ کر دے تاکہ تیرا جیرا دیکھو ایک بار پھر پلٹ کر دیکھو تاکہ تیرا جیرا دیکھو گویا کہ محبتیں پدری اور محبتیں بیٹے اور باپ کی محبت ایک دوسرے کو جو ہے وہ آپس میں مدغم کر رہی تھی ایک دوسرے کی محبتوں کا امتحان نے رہی تھی مگر بار اہلِ بیت دین سے بڑھ کر تم نے کسی کو نہ چاہا شریعت سے بڑھ کر تم نے کسی کو نہ چاہا بیٹا جا رہا ہے لیکن شہید زندہ ہوتی نظر آ رہی ہے بیٹا جا رہا ہے لیکن دین زندہ ہوتا نظر آ رہا ہے امامِ علی مقام بیٹے کو رخصت کرتے ہیں مولا علیہ اکبر جاتے ہیں تیسری مرتبہ جب پلٹ کر گئے تو شیبر نے کہا چاروں طرف سے اس کو گھیر لو تاکہ اب یہ واپس نہ جانے پائے ایک ایک کر کے نہ لڑنا یہ بہت نقصان کر چکا ہے گاجت مولی کی طرح یہ لاشی گرا چکا ہے اب اس کو پلٹ کر ایک ظالم نے ایک نیزہ اندازہ کر کے آپ کے سینے میں بھوک دیا اور ایک ظالم نے تیر چلایا جو آپ کی پیشانی کو چیرتا ہوا پیچھے کی طرف نکل گیا تمام پر تیر لگا اور دل پر نیزہ لگا تو امامِ علی اکبر اپنے بابا کو آواز دیتے ہوئے گھوڑے سے زمین پہ آئے امامِ علی مقام نے دیکھا کہ تصویرِ مصطفیٰ زمین پہ آگئی اتنا خوبصورت جسم ہاتھ طرف سے خون سے چھنی چھنی تھا میں تصور میں دیکھتا ہوں کہ اتنا خوبصورت جسم خون کے دھپوں سے جب جگہ جگہ خون کے دھپے لگے ہوگے تو کیسا دیکھتا ہوگا ایسے جیسے کسی نے دودھ میں گلاب کی پنکھڑیاں ڈالتی ہو یا ایسے جیسے کسی نے چاند پہ گلاب کی پنکھڑیاں بکھے وہ جسم ایسا لگنے لگا حضرت مولا حسین جب کہے دشمن ہٹے تو حضرت مولا علی اکبر کے سینے اور پیشانی پر پیشانی پہ تیر سینے پر نیزہ تھا امام علی مقام نے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا سر گود میں لیا اور سر گود میں لے کر کے پیشانی پر چہرے پر جو گرد تھا اپنے دامن سے صاف کیا جیسے باپ کے تھنڈے ہاتھ چہرے پہ لگے تو علی اکبر مولا نے آنکھیں کھول دی آنکھیں کھولیں باپ نے پوچھا بیٹا کیا حال ہے آج میرا کی قربانی بھی امام علی مقام کو دا دے رہی ہوگی اٹھارہ سال کے بیٹے کو زمین پہ دیکھا ہے عزت ابراہیم تو بیٹے پر چھوڑی رنگنی سے پہلے آنکھ پر پٹی باندھ رہے تھے تاکہ بیٹے کے کٹے میں گرے کو دیکھ نہ سکو بیٹے کا چہرہ زبیر کی طرف کر دیا تھا تاکہ بیٹے کا چہرہ شہادت میں یا چھوڑی چلانے میں آر نہ بن جائے اٹھارہ سال کا بیٹا وہاں حسن اسماعیل تھا علی اکبر کے پاس تو حسن مصطفیٰ کی رانائیاں تھی اتنا خوبصورت بیٹا مولا حسین نے دیکھا پوچھا بیٹے کیسے ہو تو کہا بابا بہت تکلیف ہے بہت تکلیف اگر میرے سینے سے آپ نیزا دکال دے تو میں یقین دیلاتا ہوں کہ اب بھی میں ان سالموں سے چل کر لے کی خدا تک لگتا ہوں تاریخ میں آتا ہے انہیں اساکر کہتے ہیں مولا حسین نے بیٹے کا سر زمین پر لکھا کربلا کے ریکزاد گوانی کربلا کا زرہ زرہ گوانی دسویں معلوم ایک سٹھیجری کا سورج گوا ہے پشت زمین میں دیکھا چشم فلک میں دیکھا فاتح خیبر کے بیٹے نے اپنے بیٹے کے سر کو زمین پر رکھا اور زمین پر رکھ کر چوبن سال کی پوری طاقت کو اکھٹا کیا اور اکھٹا کر کے بھی ہساکر کہتے ہیں چوبن سال کی عمر تک امام حسین کے سر اور داڑی کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا بڑے بڑے صدمے سہے تھے حسین نے لیکن ان صدموں کا کوئی اثر مولا حسین پر نہ تھا چوبن سال کی پوری طاقت کوئی اکھٹا کیا اور جب آپ نے سینے سے نیزہ کھیچا تو اکنے ہساکر کہتے ہیں نیزے کی علی پر حضرت مولا علی اکبر کے دل کا ٹکڑا مکلایا جب اپنے اٹھارہ سال کے بیٹے کے دل کا ٹکڑا امام حسین نے نیزے کی علی پر دیکھا تو امام حسین علی اکبر کے دل کا ٹکڑا سلام پر وہ صدمہ ٹوٹا وہ صدمہ ٹوٹا کیا آپ کے سر اور داڑی کے سارے بال اسی لگت سفید ہو گئے اٹھارہ سال کے بیٹے کا جنازہ لا شاہ امام حسین نے اٹھایا اور اٹھا کر کے جب خیمے کی طرف چلے تو سیدہ زینب نے بی بی اسے کہا بی بیاں دیکھو بیٹے کا لاشا دیکھ کر حسین پر بڑا با آگیا حسین کے سارے بال حفید ہو گئے اللہ ورور یہ گھر بڑا کی داستان ہے حسین سادہ ورنگی ہے داستان حرام نہایت اس کی حسین اتدہ ہے اسماعیل یہ قربانی تھی ہے نماز بچانے کے لئے شریعت کے تحفظ کے لئے دین بچانے کے لئے اسلام بچانے کے لئے اعظام بچانے کے لئے قرآن بچانے کے لئے لیکن حائل میری قوم کی ناقدری ناقدری ہر چیز کی ناقدری کرتے کرتے اتنے ناقدر ہو گئے کہ کربلا کی قربانیوں کی بھی ناقدری کرتی کہاں سجدے کا تحفظ اور کہاں چندرم شربت کہاں شریعت کا تحفظ اور کہاں کھچڑے کی نیاز اسی پر تم نے محرم کو سمیٹ دیا بڑی معذرت کے ساتھ الحمدللہ میرے گھر سے دس دن تک شربت تقسیم ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا سننیوں یاد لگنا میں شربت کھچڑے کا مخارف نہیں لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ساری زندگی شربت پلا کر بھی خون حسین کے ایک قطرے کا حق ادا نہیں کر سکتے قیامت کے دن مولا حسین تمہارا دامن پکڑ کر پوچھیں گے میرا عاشق کہلاتا تھا اور یزیدی طریقے کو زندہ کرتا تھا تو مولا حسین کو کیا جواب دوگے اس کی تیارے کرلو اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے جو شہادتیں بچی ہیں پھر کبھی